السلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ لوگ آج میں آپ لوگ کے لئے بنانے جاری ہوں گاجر ربڑی حلوہ اور یہ بہت ہی موسیقہ ہوتا ہے اس میں لیئرز لگائی جاتی ہیں حلوے کی اور ربڑی کی تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں یہ میں نے ایک کلو گاجر لی ہیں اور سب سے پہلے میں اس کو پیل آف کر لوں گی آپ چاہیں تو زیادہ گاجریں بھی لے سکتے ہیں یہ میں نے پیل آف کر لی ہیں اور اب میں اس کو گریٹ کروں گی یہ دیکھئے یہ گاجریں گریٹ ہو چکی ہیں اب میں ایک پتیلی لوں گی اس میں ایک بڑا چمچہ دیسی گھی کا ڈالوں گی یہ ہوم میٹ دیسی گھی ہے اگر آپ نے میرے ہوم میٹ دیسی گھی کی ریسپی نہیں دیکھی ہے تو میں اس کا لنک دے دوں گی جیسے ہی یہ میلٹ ہو جائے گا اس میں ہم اپنی گریٹ کی ہوئی گاجریں ڈال دیں گے اور اس کو اچھی طرح سے بھونیں گے تاکہ گھی کا فلیور گاجروں میں اچھی طرح سے آ جائے یہ سٹیپ بہت ضروری ہوتا ہے ہلوے میں اسے اچھی طرح سے بھونیں گے یہ دیکھئے گاجریں ہماری بھون چکی ہیں اور ان پر بہت اچھا سا برائٹ ریڈ کلر آ چکا ہے اب ہم اس میں دودھ ڈالیں گے ہاف لیٹر دودھ میں نے لیا ہے اور ہم اس ہلوے کو دودھ میں پکائیں گے کچھ لوگ دودھ نہیں ڈالتے ہیں لیکن دودھ ڈالنے سے ہلوے کا فلیور اور بڑھ جاتا ہے اب ہم اسے اس دودھ میں بھونیں گے اور اتنا بھونیں گے کہ سارا دودھ جو ہم نے ڈالا ہے وہ ڈرائے ہو جائے امید کرتی ہوں آج میری آپ لوگ کا آواز اچھی آ رہی ہوگی کیونکہ کچھ سبسکرائبرز نے سجیشن دیا تھا شکایت تو نہیں کہیں گے کہ میری آواز بہت کم آتی ہے اینیوی آج میں نے پوری کوشش کری ہے کہ میں تیز آواز نکالوں اور یہ دیکھی ہمارا ملک سارا ریڈیوز ہو چکا ہے اور اب اس اسٹیپ پہ ہم اس میں چینی ڈالیں گے یہ آدھا کب چینی ہے اچھے سے بھونیں گے اگر آپ میٹھا زیادہ پسند کرتے ہیں تو آپ چوتھائی کپ چینی اور ڈال سکتے ہیں مگر میں نے نارمل میٹھا رکھا ہے اس کو اچھی طرح سے بھونیں گے یہاں تک کہ اس کا دودھ سارا خوشک ہو جائے یہ دیکھئے یہ سارا دودھ ہمارا ڈرائے ہو چکا ہے اب ہم ایک ٹی سپون الائچی پاورڈر ڈالیں گے چھوٹی الائچی کا پاورڈر ہے یہ اور ہمیشہ الائچی پاورڈر آپ اینڈ میں ڈالا کریں اس سے ہلوے کی خوشبو برقرار رہتی ہے اور یہ ہمارا ہلوہ ریڈی ہے اس سے سائٹ پر رکھ دیں گے اب ہم ایک انسٹنٹ ربڈی تیار کر لیں گے یہ میں نے پین لیا ہے اور اس میں ہاف لیٹر دودھ ڈالا ہے یہ فریش ملک ہے اور بوائلڈ ہے اور میں نے بالائی سمیت لیا ہے تاکہ ہماری ربڈی سیادہ اچھی تیار ہوں بریٹ سلائسز لے لیں گے اور اس کے سائٹ نکال دیں گے اور اسے پیس لیں گے یہ دیکھئے یہ میں نے بریٹ سلائسز پیس لیا ہے اور اب اس کو ہم اپنے دودھ میں شامل کر دیں گے اسے اچھی طرح سے پکائیں گے یہ انسٹنٹ ربڈی بہت ہی اچھی لگتی ہے اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ بہت جل تیار ہو جاتی ہے بریٹ کو اچھی طرح سے دودھ میں پکائیں گے اس وقت میں نچولا ہائی فلیم پہ ہے اور اسے ہائی فلیم پہ ہی تیار کریں گے جب ہماری بریٹ پک جائے گی تو ہم اس میں چینی شامل کریں گے یہ 5 ٹی سپون چینی ہے مکس کریں گے اور اچھی طرح سے ہائی فلیم پہ تب تک پکائیں گے جب تک یہ گاڑی نہ ہو جائے یہ دیکھئے یہ گاڑی ہونا شروع ہو گئی ہے اسے تھوڑی دیر اور پکائیں گے یہ دیکھئے ہماری ربڑی اچھی خاصی گاڑی ہو چکی ہے اب اس میں 1 ٹی سپون چھوٹی الائچی کا پاوڈر مکس کریں گے یہاں پہ بھی ہم نے جو ہے لاسٹ میں الائچی پاوڈر ڈالا ہے کیونکہ جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ الائچی پاوڈر ہمیشہ لاسٹ میں ڈالیں گے تو ہلوہ ہو یا ربڑی ہو یا کوئی بھی چیزوں تو اس کی خوشپو اور مہک برقرار رہتی ہے تو یہ ہماری ربڑی ریڈی ہے اس کو سائٹ پہ رکھ دیں گے اب ہم لیئرز لگائیں گے ایک گاجر کے ہلوے کی اور ایک ربڑی کی اور اس کے اوپر پسا ہوا کھوپرا ڈالیں گے اور سائٹ میں بادام پستے آئیڈ کریں گے تو یہ فائنل لکھ ہے ہماری ریڈش کا میں آپ کو اس کے نکال کے دکھاتی ہوں یہ دیکھئے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میرے ریڈش کیسی لگی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ دعاوں میں یاد رکھئے گا میں ایک رکھئے گا باقی مجھے گے اس کا کیا شکریہ